اسلام علیکم پیراثائی ریڈکٹومی ایک ایسا سرجیکل پروسیجر ہے جس میں ابنارمل پیراثرائیڈ گلینڈز کو ریموف کیا جاتا ہے ہماری باڈی میں ٹوٹل چار پیراثرائیڈ گلینڈز پائے جاتے ہیں جو ہماری نیک میں تھرائیڈ گلینڈز کی بیک پر اٹیشٹ ہوتے ہیں پیراثرائیڈ گلینڈز ایک ہرمون پروڈیوس کرتے ہیں جسے پیراثرائیڈ ہرمون یعنی پی ٹی ایچ کہا جاتا ہے یہ ہرمون ہمارے بلڈ میں کیلشم لیول کو ریگولیٹ کرتا ہے تاکہ ہماری باڈی ٹھیک سے فنکشن پرفارم کرتی رہے پیراثرائیڈکٹومی کیوں پرفارم کی جاتی ہے اگر کسی وجہ سے ہمارے پیراثرائیڈ گلینڈز ابنارمل ہو جائیں تو بلڈ میں پیراثرائیڈ ہرمون کی کنسٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے جس سے بلڈ میں کیلشم لیول ڈسٹرب ہو کر انکریز ہو جاتا ہے ایسی کنڈیشن کو ہائپر پیراثرائیڈ گلینڈز میں ٹیومر گروتھ یا باڈی میں ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے اگر پیراثرائیڈ گلینڈز میں ٹیومر گرو کر جائے تو یہ پی ٹی اچھ ہرمون کی اور پرڈکشن شروع کر دیتا ہے جس سے ہائپر پیراثرائیڈزم کہتے ہیں اور اس کنڈیشن سے بلڈ میں کیلشم لیول انکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہماری باڈی میں ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو ہمارے انٹسٹائن سے کیلشم بلڈ میں ایبزارب نہیں ہو پاتا جس سے بلڈ میں کیلشم لیول کرٹیکلی فال کر جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں ہمارے پیراثرائیڈ گلینڈز اور سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں اور ملٹیپلائے ہو کر ان لارج ہو جاتے ہیں اس کنڈیشن کو ہائپر پلیجیا کہتے ہیں جبکہ ان لارج پیراثرائیڈ گلینڈز پی ٹی اچھ ہرمون کی اور پرڈکشن شروع کر دیتے ہیں جو ہائپر پیراثرائیڈزم کی وجہ بنتی ہے ہائپر پیراثرائیڈزم کو ٹریٹ کرنے کے لیے ابنارمل پیراثرائیڈ گلینڈز پیراثرائیڈکٹومی کی ثروع ریموف کیا جاتے ہیں پیراثرائیڈکٹومی کیسے پرفارم کی جاتی ہے سرجری سے پہلے پیشنٹ کے کچھ بلڈ ٹیسٹ کیا جاتے ہیں جیسے کہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یا سی بی سی وغیرہ سرجری کے دوران پیشنٹ کو انیستیزیا دے کر بے ہوش کیا جاتا ہے اور سرجنس نیک کی دونوں سائٹس پر ایک سمال کٹ لگاتا ہے اور سپیشل ریٹریکٹرز کی وجہ سے ٹیشیوز کو بینہ ڈیمیج کیے سائٹ پر کرتا ہے اس طرح ایک کٹ سے انڈوسکوپ اور دوسرے کٹ سے انسٹرومنٹس انسائٹ کیے جاتے ہیں انڈوسکوپ کے فرنٹ پر کیمرہ لگا ہوتا ہے جس کے دوران سرجن پیراثرائیڈ گلینڈز تک اپروچ کرتا ہے اور انہیں آئیڈنٹیفائی کرتا ہے جبکہ انسٹرومنٹس کے تھوہ ایبنارمل پیراثرائیڈ گلینڈز کو ریموف کر لیا جاتا ہے سرجری کے بعد سکن کی انٹرنل لیئر جسے سبکیوٹینیس لیئر کہتے ہیں اسے ٹانکہ لگایا جاتا ہے اور ٹاپ سکن لیئر کو سرجیکل گلیو کی مدد سے اپنی جگہ پر فکس کیا جاتا ہے پیراثرائیڈکٹومی اکثر آؤٹ پیشنٹ سیٹنگز میں کی جاتی ہیں مطلب کے پیشنٹ کو سیم ڈے ہی سرجری کے دو تین گھنٹوں بعد ڈسچارج کر دیا جاتا ہے شکریہ اللہ حافظ